اللہ کی قسم کھا کے ایک بات کہتا ہوں نوٹ کر کے پڑھلے باندھ لیں چاہیں بہت ہی عمیق بہت ہی گہری ہے اس ایک بات کو اگر آپ اپنے دامن میں اچھی طرح باندھ لیں گے تو کبھی آپ دراصل بھوکا نہیں کھائیں گے شیطان کے وسوس تو کیا ہے اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی میں دنیا خوشحال ہوتی ہے تو سمجھو اللہ تبارک و تعالی نے شاید تمہیں عذاب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں یاد رکھو یہ اللہ کا حسن ہے تم نے گناہ کیا ظلم کیا فہاشی کیا میوزک ناج گانا لیکن دن بدن کیا ہو رہا ہے بزنس بڑھ رہا ہے عزت مل رہی ہے لوگوں میں توقیر مل رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے لحاظ سے بہت سی چیزیں اور دنیا میں پھل پھول رہے ہیں یاد رکھو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ نے تم پر عذاب دینے کا مکمل ارادہ کر لیا شاید اللہ کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے گناہ پر عذاب پر پریشانی پر اللہ کی نافرمانی پر کوئی پکڑ ہوتی ہے تو سمجھ لو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو کیونکہ اللہ کے خاص بندوں کو ہی پریشانی اور گناہ پر فوری اللہ تبارک و تعالی متنبع کرتا ہے اس واسطے کے یہ آگے جا کر اپنے اوپر جہنم کے مستحق نہ بن جائے یاد رکھو فرما برداری میں دنیا ملتی ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کی ایک دلیل ہے اور نافرمانی میں فوری طور پر کوئی تنبی ہو جاتی ہے یہ بھی اللہ کی رضا کی ایک دلیل ہے لیکن نافرمانی میں دنیا اور خوشحالی ملتی ہے تو یاد رکھو یہ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی دلیل ہے اور اس بنیاد پہ انسان کو رب وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں اس کا جہنم میں سب سے نیچ لاتھکانہ ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاؤ اور اس کے مستحق بن جاؤ کسی حالت میں چھوٹ کے نہ جاؤ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے 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 دنیا کے اندر مناسب عطا کیے آج نہیں یہ اللہ کا پہلے سے دستور ہے کیوں اللہ کا سب سے ناراض ترین بندہ ہے ظالم اللہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم کر کے پھر توبہ کر کے میری رحمت میں آ جائے نا یہ ظالم ہے تو ایسا ظلم کر کے آخری مرد دے وقت بھی اسی حالت میں مرے کہ میں اس سے ناراض رہوں تاکہ یہ میرے پاس آئے تو میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں اسے ظلم کر کے خوشحالی میں ظلم کر کے دنیا ملنے پہ اتراؤ مت بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز السلام لنشرف اسلام مرکز اور مسجد کا تعمیری کام اختتام پذیر ہونے والا ہے الحمدللہ الحمدللہ میں نے الحمدللہ اللہ کا فضل کرم سے معاینہ کیا اس کام کا اس مرکز کو میں پہنچا اور جو کچھ بھی کام وہاں پر چل رہا ہے اور جو واقع ہے اس کا میں نے مشاہدہ کیا تو تقریباً کام الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے اور باقی جو کام جو ابھی باقی ہیں وہ انٹیریئر کا کام ہے اور اسی طرح لفٹ کا کام باقی ہے اور اسی طرح ٹائل سوارا جو ہے ڈالنے کا جو کام ابھی چل رہا ہے اور اس کی تکمیل ہونی باقی ہے مزمداروں سے یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تقریباً پینٹالیس لاکھ کی ضرورت ہے پوری طرح اس مرکز اور مسجد کی تکمیل کے لیے تو جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالی کے ہاں وہ ضرور عجر پائیں گے جس رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے من بنا للہ مسجد من اللہ لہو بیتن فی الجنہ جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کیا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعمیر کرتے ہیں تو ہم گزارش کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی اس کار خیر میں ابھی تعاون نہیں کیا ہے یا تعاون کا ارادہ جو بنائے رکھے ہیں کہ جلد سے جلد اس معاملے میں آپ آگے بڑھیں اور اس کار خیر کو آپ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں آپ تعاون کریں جنہوں نے بھی اس کار خیر میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا ہے اللہ تعالی ان کو عجر سے محروم نہ فرمائے اللہ تعالی ان کو عجر عظیم سے نوازے اور رسول اللہ ساتھ ان کی بجر بشارہ جنت میں محل جن کے لیے تعمیر کیا جائے گا اللہ تعالی ان میں آپ کو بھی اللہ شامل فرمائے